کیپٹل سمارٹ سٹی آورسیز پرائیم ون سیکٹر جے اور سیکٹر کے میں اس سکٹر دیویلپمنٹ کی صورتحال کیا ہے ایز او فینڈ آف سبتمبر ٹونٹی ٹونٹی ثری اگر ہم بات کریں جنرل کے سیکٹر جے میں کیسٹر دکھر کی پلوٹ ہیں تو یہاں پہ سات مرلہ اور دس مرلہ کی پلوٹ ہیں اور سیکٹر کے میں یہاں پہ ایک کنال اور دو کنال کی دیمنشن کے پلوٹ ہیں سات مرلہ کی ڈمینشن جو بنتی ہو 30 x 53 سکر یارڈ جو بنتی ہو 35 سکر یارڈ دس مرلہ کی ڈمینشن جو بنتی ہو 35 x 500 سکر یارڈ اگر ہم بات کریں کنال کی تو 50 x 90 اور سکر یارڈ جو بات کریں تو بنتا ہے 500 گز اور اس کے علاوہ دو کنال کے جو پلٹ ہیں وہ 75 x 120 اور اگر سکر یارڈ جو بات کریں تو 1000 گز کے پلٹ بنتے ہیں ان سنگیں بھی capital smart city overseas prime 1 کا جو میپ ہے ماسٹر پنیل میں وہ دیکھ سکتے ہیں اگر ان ماسٹر پلان میں بات کریں آج کے بلوکس کی تو آج والے بلوکس جو ہوں وہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ جو روڈ ہے سیکٹر ایم اس کی ویڈیو میں نے پہلے بنائی تھی اس کے لیفٹ سائیڈ پہ آگے سیکٹر جے آتا ہے اور سیکٹر کے آتا ہے پھر آگے سیکٹر جے آتا ہے اور اسے آگے بریج آتا ہے اسے آگے رائٹ سائیڈ پہ آپ کے گولف کورس ہے اگر ماسٹر پلان پہ دیکھیں تو آپ کو اس طرح یوں آئیڈیا ہو جائے گا یہ سیکٹر جے ہے یہ سیکٹر کے اور دن نیچے اس سائیڈ پہ سیکٹر ایم آتا ہے اور آگے گولف کورس آتا ہے تو ایک قسم کا اکراؤس دا گولف کورس ہی کا جاتا ہے کیونکہ بیچ میں یہ تھوڑا سا پارٹس سے آگے گولف کورس شروع ہو جاتا ہے تو گولف کورس کے لحاظ سے لوکیشن کا اچھی پروکسیمیٹی میں آئے اور یہ سینٹر میں آتا ہے پوائنٹ اگر دیکھیں انٹرچینج بلے پوائنٹ سے لوکیشن دیکھیں ایکسس پوائنٹ دیکھیں تو کلومیٹرز میں وہ بھی بتا دیکھوں آپ کو اور ساتھ دوسری طرح بتا دوں گا لیٹسے یہ جے بلوک ہے انٹرچینج سے کرنٹ ڈیٹ میں دسٹنس دیکھیں تو سری کرنٹ ڈیٹ میں نہیں ویسے ایکچول دسٹنس 4.4 کلومیٹر کا دسٹنس ہے اور اس طرف سے اگر گیٹ کا دسٹنس دیکھتے ہیں تو توپیل گیٹ کے اوپر اس میں کوئی آئی سٹنس میر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن ان اینی کےس یہ دو جو سیکٹر ہیں ان میں آپ کو اوورال ڈیٹیلز بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں اور باقی چیزیں بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سیکٹر ہیں پہلے بات کریں سیکٹر جے کے حوالے سے سیکٹر جے میں جو ہے یہ سیٹن پارٹ سلوپ پہ ہے اور یہ نیچوالے سائٹ پہ تھوڑچی سلوپ جو زیادہ ہو جاتی ہے جیسے کہ جی بلوک کی آپ کو سلوپ نظر آتی ہے سینٹر میں جہاں پہ ایچ ہے ایف ہے اور یہ کے بلوک ہے یہ ایلیویٹڈ ہے کافی آپ کو یہاں سے ایلیویشن کا ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کی ایلیویشن ہے تو یہاں پہ کافی اتھا کٹنگ ہو نی ہے جے بلوک کے اندر میں نے بات کی تھی پہلے کہ آپ کو تیس بھائے تریپن یہاں سات مرلا کے پلوٹس ملتے ہیں ون سیمیٹی فائی یارڈز کے اگر ہم بات کریں جی اگر ہم بات کریں جی ساری سامنے کے بلوک کو دیکھیں تو پچاس بھائے نووے اور اس کے لاوہ یہاں پہ سیمیٹی فائی انٹو ون ٹونٹی کے پلوٹس بنتے ہیں سیمیٹی فائی انٹو ون ٹونٹی والے پلوٹ جتنے ہیں ان دو دو کنال کے پلوٹ ہیں سارے کے سارے پلوٹ پاک فیس ہیں کوئی ایک پلوٹ بھی جنرل نہیں ہے یعنی سارے پلوٹ کے سامنے مین لینئر پارک موجود ہے آپ دیکھتے ہیں جی میپ پہ کے ان دونوں پلوٹس کی ایکچول گراؤن پلینڈ کی صورتحال کیا ہے اب ہم اس طرح سے کروٹ کر لیں پہلے پہلے دیکھتے ہیں سیکٹر جے کو سیکٹر کے کو پہلے دیکھتے ہیں سیکٹر کے کے پارٹ کو دیکھیں تو آپ کو شروع میں جو پارٹ ہے یہ سارا کمرشل انجام پہ یہ سارا ایریا براؤن ہوا ہے اور سیکٹر ایم کے سامنے آپ کو ہوسپٹل جو ساری دومز نظر آ رہے ہیں اس کی پیچھے والی پارٹ کی بات کر رہا ہوں یہ کمرشل ایریا سارا پارشل براؤن ہوا ہے اس کے پیچھے یہ والا ایریا سارا براؤن ہوا ہے پھر یہ والی لینڈ ساری پرکیورڈ ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ اس بلوک میں کوئی لینڈ ایسی کہ لینڈ کا ایسا پارٹ ہے جو پرکیورڈ نہیں ہے لیکن سیکٹر ایل کی وجہ سے کیونکہ بیکسائیڈ پر سیکٹر ایل آتا ہے سیکٹر ایل کا تھوڑا سا پارٹ ہے جو سیکٹر ایل کا سپسیفکلی یہ والا پارٹ بنتا ہے میرا خیال ہے اس کی وجہ سیکٹر ایل کو اوورال ڈیویلپ نہیں کر رہی یہاں پھر ہو سکتا ہے یہ والا پارٹ سینٹر میں بیچ میں لیکن اس کی وجہ سے شاید یہ پارٹ ڈیویلپ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ ڈیویلپ ہوگا تو اس پارٹ کے جو اونر ہوں گے وہ ڈیفرینٹلی لینڈ سیل نہیں کریں گے تو اس لئے سیکٹر جاریے کہ ایک ہی گوہ میں اس کو ڈیویلپ کریں اگر ہم بات کریں سیکٹر جے کی تو سیکٹر جے میں بھی آیا سچ گوگل ارتھ کے مطابق تو لینڈ کے کوئی سچ ایشیوز نظر نہیں آتے کیونکہ یہ سیکٹر جے تقریبا پارٹ سارا کلیر ہے سیکٹر جے کا پارٹ سات مرلہ کا پارٹ پھر یہ دس مرلہ والے پارٹ جو ہے اور پیچھے ایل میں وہی کنٹینو کرتا ہے بلکہ ایل کی لینڈ جو ہے موسیلی کلیر ہے میرے خیال ہے کہ اس پارٹ کو ڈیویلپ کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اچھا بسیکٹر جے دو پارٹ ہیں جو لینڈ کے مسنگ ہیں ریزڈنچل والا پارٹ تقریبا سارا کلیر ہے ماں سوائے یہ جے بلوک بنتا ہے یہ جے بلوک جے بلوک کے سٹن پارٹ کے دس مرلہ والے ہیں اگر میں سٹریٹ پہ جاؤں تو سٹریٹ آپ کی بنتی ہے سٹریٹ ون بنتی ہے سٹریٹ ٹو بنتی ہے لینڈ ٹو بنتی ہے لینڈ ٹو بنتی ہے لینڈ ٹو بنتی ہے اور آگے پھر سٹر کے کی لینڈ فائیو بنتی ہے تو یہ والا پارٹ ہو گیا اس کا اس کے علاوہ اس طرح بات کریں نیچے اور سائٹ پہ آکے تو یہ کمرشل کا جو مرکز ہے بسیکلی اس کی وجہ ساری ڈیویلپنٹ رکی ہوئی کیونکہ یہاں پہ لیٹیگیشن کا مسئلہ زیادہ ہے یا بلکہ پورا مرکز ہی لیٹیگیشن میں ہے جب تک یہ کلیر نہیں ہوتا میرے خیال سائٹی اس طرح بھی مشینری کی مومنٹ نہیں کرے گی اس لئے اس پارٹ پہ ڈیویلپنٹ جو ہے ابھی تک رکی ہوئی ہے لیکن ایکسپیکٹ کرتے ہیں سائٹی آنے والے دنوں میں اس پارٹ کو کلیر کر دیں نپٹا دیں تاکہ جن ممبرز کے پلوٹ ہیں ان کو بھی سکھ کا سانس آئے کہ ان کے پلوٹس بھی ڈیویلپ اور پوزیشنی بل ہو گئے ہیں بیسے ان جنرل دیکھا جائے سپریٹ جو ہے ڈیویلی کے پانٹ آف سے بہت اچھی ہے لیکن اس ممبر کے اس بلوک کے جو ممبرز ہیں وہ کنسرنڈ ہیں کہ ان کے پلوٹس کیوں ڈیویلپ نہیں ہوں گے پوری سوزائیٹی ڈیویلپ ہو گیا صرف یہ والے پارٹ نے ڈیویلپ ہوا تو اس پارٹ کو نہ ڈیویلپ کرنے کی جو ریزن ہے وہ آپ کے سامنے صرف یہ والے پارٹ ہے یہ مرکز کا ایم کا اور کچھ یہ پیچھے جا کے لین 2345 اور سٹریٹ 12 یہ دو سے سٹریٹ ہیں ان کی ویسے اب تک جو کام ہے وہ رکاوہ سنٹر میں یہ لپاٹ ہے ایسے نظر آ رہا لیکن ویسے یہ براؤنی ہوئی ہے کیونکہ یہ سکیورٹی کا آفیس بنا ہوا ہے تو کسی اور کے زمین پر جا کے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو سکیورٹی آفیس کیسے بنا سکتے ہیں یہ سکیورٹی آفیس بنا ہوا ہے پھر اس سوزائیٹی کے مشینری براؤن ہوئی سارا کچھ نظر آ رہا ہے تو یہ لینڈ ساری کلیرڈ ہے اس پاملے میں ان جنرل اگر دیویلپنٹ کی صورتحال دیکھی جائے اس بلوک میں دونوں بلوکس میں تو دونوں سیکٹرز میں ابھی تک سوسائیٹی کی طرف سے کسی بھی ممبر کو پوزیشن آفر نہیں کیا گیا لیکن ان جنرل لینڈ ٹرین کی اگر بات کریں تو یہاں پہ کچھ پاکٹس ایسی ہیں سوسائیٹی کے پاس جن کی لینڈ پرکیور نظر نہیں آتی کہ وہاں پروپر فارمنگ ہوئی ہوئی ہے باقی جو پارٹ ہے تقریباً تمام کا تمام ایریا وہ لینڈ وائز کلیر ہے جس میں آپ کو اگر آپ فوٹیج دیکھیں گو اور سے تو آپ کو سرٹن پارٹ جو ہے وہ براؤن نظر آ رہا ہوگا سرٹن پارٹ گرین نظر آ رہا ہوگا اب جو براؤن والا پارٹ ہے دیفرنٹلی یہاں پہ سوسائیٹی مشینری لگا کے پروپر سیکیورٹی آفیس بھی نظر آ رہا ہے ٹاپ رائٹ کارنا پہ تو ابھی یہاں پہ جو سیکیورٹی مشینری لگا کے سارا کام کیا ہے اور یہاں پہ سارا سیکیورٹی آفیس بھی بنایا ہوئا ہے تو یہ والا سارا área تو پہکیورڈ ہے آپ پیچھے کی طرف دیکھیں آ کے جہاں پہ سیکٹر جے اور سیکٹر ایل کا جنکشن بنتیں وہاں پہ سیکٹر جے اور سیکچیورٹی کچھ مشینی پارک بھی ہے یعنی کہ یہ اوریا سارا جو سیکٹر جے اور سیکٹر ایل کا پارٹ موسٹی جو پارٹ ہے وہ سیکٹر ال کا ہے جہاں پہ ایک سیٹن پاکٹس میں سیٹی کے پاس اب تک لینڈ پر کیور نظر نہیں آتی جب وہ لینڈ کلیر ہوگی تو دیفرنٹلی اس کے پاس سیٹی اس کو ایک گو میں ڈیویلپ کر کے تین چار مہینے کا ٹائم میں سارا کلیر کر دے کہ جس طرح اوبرسیز پرائیم بان کے پچھلے سیکٹر سے سیٹی نے کیا ہے اے بی سی ڈی اے بھی ڈیویلپ نہیں کیا لیکن اے کا پوزیشن اویلیبل ہے جو پوزیشن اپلائی کرنا چاہیں انہیں پوزیشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ پھر آگے آپ کا ایف آ جاتا ہے جی آ جاتا ہے یہ سارا ایریا جو ہے سوسائیٹی نے یہاں بھی 50 فٹ کے روڈز بنائے ہیں مین روڈز بنائے ہیں لینئر پارکس بنائے ہیں اور سارا ایون دو تقریباً 39 ویلاز ہیں جو سیکٹر جی میں بن رہے ہیں ایک کنال کے تو یہ سارا کام سوسائیٹی نے پچھلے تقریباً ڈیٹ سال میں مکمل کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بلوگ کے اندر بھی اتنی مشینری سوسائیٹی کے پاس ہے کہ یہاں موف کر کے تقریباً دو سے تین مہینے کے اندر سارا ایریا کلیر کر سکتے ہیں اگر اب بات کریں اوپر سے پرائیم ون کی ان جنرل تو سل ریور کے رائٹ سائیڈ اور لوکیشن کے لیے بات کریں سیکٹر جی اور کے کی تو لوکیشن بہت پرائیم ہے وہ اس طرح سے پرائیم ہے کہ آپ کو انٹرنس گیٹ ون سے جو ایک ہی روڈ ابھی تک ڈریکٹلی جاتا ہے چکری روڈ سے لے کے انٹرچنی تک اس روڈ کے اوپر دونوں سیکٹر واقع ہیں اور شروع میں اس کے جیسی آپ گیٹ سینٹر ہوتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں مرکز آتا ہے مرکز اور کروس کریں پھر سیکٹر کے آتا ہے پھر آگے سیکٹر جی آتا ہے اور جا کے دونوں بلوگز کو دیکھا جائے سیکٹرز کو تو دونوں سیکٹرز کی جو لوکیشن ہیں وہ آپ کی گولف کورس سے بہت زیادہ ایزیلی کنیکٹیڈ ہے یعنی واکنی ڈسٹنس پہ آپ واک کرتے ہو جائیں تو گولف کورس کے اندر جا سکتے ہیں اتنی ایزی لوکیشن پہ ہیں یہ اس کے علاوہ بات کریں پرائیم لوکیشن کے علاوہ باقی امنیٹیز کی تو اس بلوگ میں بھی اسی طرح امنیٹیز ہوں گے جس طرح باقی بلوگز ہیں باقی سیکٹرز ہیں سیکٹرز نے ابھی تک ان دونوں سیکٹرز کی ہیں تینوں سیکٹرز جو ایم جے کے ایل چار سیکٹرز بنتے ہیں ان کی لینڈ پہ ابھی تک سیکٹرز نے کام شروع نہیں کیا یعنی کہ پروپرلی یہ کرتے ہیں کہ براؤننگ کرتے ہیں ایک گوھ میں کرتے ہیں سارا سارا بلوگ براؤن کر دیا اس طرح سے کام سٹارٹ نہیں ہوا ابھی میں نے دیمار کی ہے آپ کو سیکٹرز بھی نظر آ رہا ہوگا جو پورا گرین ہے پارٹ پھر سیکٹر کے گا سٹرن پارٹ گرین ہے پھر آگے سیکٹر جے گا سٹرن پارٹ گرین نظر آ رہا ہے آپ کو باقی جب سوسائیٹیز کو کلیر کرے گی اس پر ڈیویلپمنٹ کرے گی تو انشاءالہ میں سوالے سے دوبارہ ڈیٹیل اور اپ ڈیویڈیو بنا دوں گا کہ آج کے ڈیٹ میں سیکٹر میں ڈیویلپمنٹ کی صورتحال کیا ہے اگر آج کے ڈیٹ میں آپ وزیٹ کرتے ہیں تو آپ کو سائیٹ پہ اوبرسیز پرائیم کے جو باقی سیکٹرز ہیں وہ تم اکمل ڈیویلپنے درائیں گے اس سیکٹر کے اندر آپ کو کچھ پارٹ ایسا نظر آئے گا جو بھی ڈیویلپنی ہے سوائیٹی نے بالکل شروع میں کچھ ڈومز لگا رکھی ہیں جو یہاں پہ ایک میڈیکل کلینک ہے جو لوکل یہاں پہ چکری روڈ کے ریزنٹس ہیں ان کے لئے سوائیٹی نے یہاں پہ فری میڈیکل کمس لگاتے ہیں ایک فری سکول بنا ہوا ہے زہا حدید کے نام پہ جو اوبرسیز پرائیم ون سیکٹر بی کے سامنے ہے سوائیٹی ہیں ساری پولیسی لوکل جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے رہنے کے لئے بنائی ہیں اگر آپ کو کپیٹل سمارٹ ٹی یا لاہور سمارٹ ٹی میں بکنگ والے کچھ معلومات چاہیئے ہوں تو دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سیٹ ویزٹ کرنا مد بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو پریز رو لائک کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سببائب کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ